نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آپ سننے میں آ رہا ہے کہ جرمنی نے اپنی ائر فورس کے لیے ایف 35 فائٹر جیٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اب وہ ہے 5.4 بلین یورو کونٹریکٹ کے تحت 38 یورو فائٹر ٹائفون کو خریدے گی تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو خبر یہ آ رہی ہے کہ جرمن پارلیمنٹ نے ٹائفون فائٹر جیٹ کو ایکوزیشن کرنے کے لیے اپروول دے دیا ہے اور اب جرمن ائر فورس کو یہ فائٹر جیٹ ملیں گے دوستو یہ 38 ٹائفون جیٹ کھریدنے کے لیے کونٹریکٹ ائر بس کو دیا گیا ہے اور یہ ڈیل 5.4 بلین یورو کے اندر ہو رہی ہے اور اس کے اندر ٹرینچ 3 ویرینٹ کھریدہ جائے گا یورو فائٹر ٹائفون کا اور یہ سرویس کے اندر آلریڈی ٹرینچ 1 ویرینٹ ٹائفون کو ریپلیس کریں گے اور اس سے ائر بس کا بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ دوستو کورونا وارس پینڈیمک کی وجہ سے اسے بھی کافی نقصان ہو رہا تھا اور جرمن پارلیمنٹ کا یہ ڈیسیزن جس کے تحت 38 یورو فائٹر ٹائفون کھریدے جانے ہیں اسے کوارڈری گا پروجیکٹ کہا جا رہا ہے اور یہ ایک سٹرونگ میسیج ہے نیک اول جرمن ائر فورس کے لیے بلکہ پورے یوروپ کے لیے کیونکہ یوروپین ڈیفینس منفیکچرر کافی زیادہ امید لگائے بیٹھے تھے اس سے اور ائر بس ڈیفینس اور سپیس کے چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر ڈرک ہوک کا کہنا ہے کہ اس سے کم سے کم ایک لاکھ جوب پیدا ہوں گی اور دوستو اس ٹرینچ 3 ٹائفون کے اندر بہت ہی زیادہ اپگریڈ کیا گیا ہے اگر اس کا کمپیریزن کرے ٹرینچ 1 موڈل کے ساتھ میں اس کے اندر ایک کنفورمل فیول ٹینک ہے فائیبر اپٹک کیبل ہے ساتھ ہی کمپیوٹر کا بھی اپگریڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ای ایسے رڈار ہے جو کسی بھی 4.5 جنریشن فائٹر جٹ کے لیے بہت ہی زیادہ کروشیل مانا جاتا ہے اور ابھی جرمن ایئر فورس کے پاس میں 141 یورو فائٹر ٹائفون ہے جن میں سے دو فائٹر جٹ کا نقصان ہو گیا تھا جب میڈ ایئر وے کولائیڈ کر گئے تھے ٹکرا گئے تھے ایک دوسرے سے اور دوستو یہ بھی مانا جا رہا ہے یہ 38 فائٹر جٹ پہلی انسٹولمنٹ ہوگی جرمنی کے لمبے سمیہ سے پینڈنگ پلان کے لیے جس کے تحت 93 ٹائفون فائٹر جٹ ایئر بس سے خریدے جانے تھے اور اس کے علاوہ جرمنی نے 30 بوئنگ سے F-18 سوپر اورنٹ بھی خریدنے اور 15 اس کا الیکٹرونک وارفیر ویریانٹ جسے EA-18 جی گروہلر بھی بولا جاتا ہے اسے بھی خریدہ جانا ہے اور باقی بچے ہوئے فائٹر جٹ کے لیے بھی جرمن پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کیا جانا ہے اور یہ 2021 تک ہوگا اس کے علاوہ دوستو نیٹون کا میمبر ہونے کے تحت جرمنی کو یہ بھی تیع کرنا ہے کہ اس کے جٹ سپیشلی کےپیبل ہو نیوکلیر سٹرائک کے لیے اس کے لیے ٹائفون جیٹ کو سرٹی فائی بھی کرنا تھا اور یہ کافی سمیہ سے پینڈنگ آ رہا ہے اس کے اوپر دھیان دیا جا رہا ہے لیکن دوستو نیوکلیر کیپیبل پینیویا ٹورنیڈو جو جرمنی کے پاس آلڈری ہیں انہیں 2025 سے 2030 کے بیج میں ریٹائر ہونا ہے تو ایسے بھی یہ ڈیسیزن جلد آ سکتا ہے اور کچھ ریپورٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ US نے کمپیل کیا تھا جرمنی کو اپنے ٹورنیڈو کو ریپلیس کرنے کے لیے اور دوستو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوکڈ مارٹین کے ایف تھرٹی فائیو کو نیچ ان کے بلکی ٹائفون اور اس کے علاوہ سوپر ہورنیٹ کو چنا جانا ایکچول میں یوروپین ڈیفینس مینفیکچرنگ کی سوورنیٹی کو تیہ رکھے گا اور دوسرا ریزن یہ بھی تھا کہ ایف تھرٹی فائیو کو نیچ چنا جانا ایکچول میں ان کی انٹیلیکچول پروپرٹی کو ریٹین رکھے گا اور ساتھ ہی دوستو اس سے ایک یوروپین نیشنل ٹیسٹ اور ایویلیویشن سینٹر جو جرمنی کے اندر ہے وہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا اور اس سے جرمنی کا فرانس کے ساتھ بھی ریلیشن اچھا رہے گا کیونکہ وہ ہے اس کا پڑوسی دیش ہے اور ساتھ ہی یو ایس کے ساتھ ان کا کمپیٹیشن چلتا رہتا ہے اور ابھی ڈیسولٹ اور ایئر بس دونوں مل کے ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کے اندر نئی جنریشن کا فائٹر ایئر کرافٹ بنایا جانا ہے جو ٹائفون اور رافیل دونوں جو سرویس کے اندر ہیں انہیں ریپلیس کرے گا دھنیوات جہن